بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنابود و ایہا کنستہین میں تمام پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کال انشاءاللہ جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد پورے پاکستان میں انشاءاللہ اٹھارہ اکتوبر کو ہر ذلے کے اندر ہر شہر کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پورا منتحجاج کرنا ہے اور عمران خان کی رہائی ہمارے باقی ریڈرشپ کی ہمارے ورکرز کی ہمارے لوگوں کی رہائی اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ملاقات تک نہیں چھوڑی جا رہی اس کے اوپر آپ لوگوں نے نکل کے پورا منتحجاج کرنا ہے ساتھ ساتھ جو ایک غیر آئینی ایک غیر آئینی ایک ترمیم کی جا رہی ہے اس کے خلاف اپنے آواز اٹھانی ہے کیونکہ آج یہ وقت ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے آنے والی نسل کیلئے آواز نہ اٹھائی تو شاید جن حالات سے ہم گزرے یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہماری نسلیں اس سے بھی بتر حالات سے گزریں گی میں تمام ان لوگوں کو یہ میسیج دے رہا ہوں کہ جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں کہ مربانی کر کے ایسے فیصلے نہ کریں جو اس ملکی عوام کی مفاد دینی ہے جو پاکستان کی مفاد دینی ہے آپ جواب دیں ہیں ان فیصلوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اور ان فیصلوں سے جو بھی نقصانات ہو رہے ہیں چاہے وہ عوام کو ہو رہے ہیں چاہے وہ پاکستان کو ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پہ آئید ہوگی انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ سچ کے ساتھ اپنی حقیقی ازادی کے ساتھ اپنے آئین کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہم کھڑے تھے ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کے اندر ہر شہر میں پرامن طریقے سے نکل کے عیسیت اجاز کے لیے پرزور اپیل کر رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ نے بھرپور طریقے سے پاکستان اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں آپ آزاد ہیں انشاءاللہ اور اپنے حق کے لیے آپ کھڑے ہیں آپ کا شکریہ